موسیقی مرلکل شتر میں ان دنوں کسانوں کی دھان کا لگ بھگ پکنے کا سمیں آ گیا ہے لیکن اس سمیں دھان کی کھیت میں ماہو کیٹوں کے حملوں سے کسان کافی پریشان ہو گئے ہیں بتا دیں ماہو کیٹوں کے حملے میں دھان کے فسند کو بھاری نقصان پہنچتا ہے ماہو کیڑا دھان کے بلیوں سے رسچوس لیتے ہیں اسے دھان کے بھی ترچاول ادھورہ ہی بن کر رہے جاتا ہے ان دنوں ماہو بیماریوں سے دھان کے فصلوں کو بچانے کے لیے کسان ترہ ترہ کے کٹنا شک دوائوں کا چھڑکاؤں کھیت میں کر رہے ہیں کسانوں نے بتایا کہ آردھک تنگی کے اس سمیں مہنگے کٹنا شک دوائوں کی خریدی کرنا مہنگا پڑ رہا ہے یہ کونسا کٹنا شک دوائی کھیت میں ڈال رہے ہیں یہ پروفیشن فورٹی اور سائپر میتھرین کیا بیماری لگا ہے پروفیشن دیا لیدہ پوکا کے لیے اور کٹنا شک جو باقی دیا ہوں کتنا اکڑ مہو کیڑا کے لیے تین اکڑ کے لیے کتنا ٹنکی سپری ہویا ہے تین اٹھارہ ٹنکی کیا نام ہے آپ کا چمروٹی آچلا یہ کونسا دوائی سپری کر رہے ہو کھیت میں مہو کیڑا کا دوائی تو کیا کرتے ہیں مہو کیڑا سے دھان کیا تغلیب ہوتی ہے دھان میں دھان کے مرے رس کو چونس لیتا ہے دھان کو رس چونس لیتا ہے کتنا ٹنکی مارے ہیں کیا آگے اور بھی ماننا پڑے گا کیس بار میں ہو جائے گا آگے اور بھی لگ سکتا ہے مہو سم کہنے سے لگتا ہے دھان لگانے کے بعد سے لے اب تک کتنا بار سپری کرنا پڑتا ہے لگو گیتا تین بار تین بار کرنا پڑتا ہے کیا نام ہے آپ بائیسا قرام کونسا سپری آپ کتنا شک کھت میں کر رہے ہیں کیا بیماری لگا ہے بیماری لگا مہوکہ ہے آساری سی تب کٹوارٹ و لگ رہا ہے اس کے لیے سب ساری ستوائی دینا پڑتا ہے کتنا ٹنکی سپری کی ستش ٹنکی سپری کی کتنا اکڑ جمین ہے آپ کا پانچ اکڑ جمین ہے پرسین جیت ساہا کی ریپورٹ